سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے دیش میں ای ڈی کے دروپیوگ کا عاروپ لگانے والے وپکشی دل وپکشی نیتا اب کیسے ای ڈی کے خلاف لوگتنتر کا دروپیوگ کر رہے ہیں آج پشم منگال کے اتر چوبیس پرگنا میں ایک کاروائی کرنے کے لیے پہنچی ای ڈی کی ٹیم پر ہنسک بھیڑنے حملہ کر دیا جس میں ای ڈی کے تین افسر گھائل ہو گئے اور ان میں دو افسروں کو سر میں گمبیر چوٹے آئی ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس حملے کے باوجود اب تک کسی بھی وپکشی نیتا نے یہ نہیں کہا کہ پشم منگال میں لوگتنتر اور سمیدان خطرے میں آ چکے ہیں آپ یہ تصویریں دیکھئے آپ حیران ہو جائیں گے یہ ای ڈی کے عدیکاری ہیں ای ڈی کے عدیکاری جو ریڈ ڈالنے کے لیے گئے تھے آج ان پر ہی ایک ریڈ ہو گئے اور ای ڈی کے عدیکاریوں کی کیا حالت کی ہے ایک ٹی ایم سی نیتا کے سمرتھکوں نے اگر بھیڑنے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ای ڈی کی ٹیم پشم منگال کے راشن وطرن گھوٹالے میں ٹی ایم سی کے ایک نیتا شیخ شاہ جہاں کے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے گئی تھی لیکن اس دوران وہاں پہلے سے ہی موجود بھیڑ نے ای ڈی کی اس ٹیم کو گھر لیا اور اس کے بعد کیندری سرکشا بلکہ جوانوں کی موجودگی میں ای ڈی کے افسروں پر پتھراب کیا گیا اور جس گاڑی سے ای ڈی کی یہ ٹیم وہاں پہنچی تھی ریڈ کرنے کے لیے اس گاڑی میں بھی زبردست توڑ پھوڑ کی گئی گاڑی کی تصویریں آپ دیکھ لیجئے اب آپ دیکھئے یہ بھیڑ کتنے ہنسک رہی ہوگی اور اس گاڑی میں کوئی اگر بیٹھا ہوگا تو وہ کیا بچا ہوگا بڑی بات یہ ہے کہ اس بھیڑ نے ای ڈی کی ٹیم کو ٹی ایم سی نیتا کے گھر پر چھاپا مارنے ہی نہیں دیا یعنی ریڈ کرنے ہی نہیں دی اور ای ڈی کے عدی کاریوں کو یہ دھمکی دی کہ اگر وہ دوبارہ غلطی سے بھی اس علاقے میں دکھائی دیے تو انہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا اور اس حملے کے بعد اب ٹی ایم سی کے نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرنے والے یہ لوگ وہاں کے ستھانیے نواسی ہیں اور جنہوں نے ای ڈی کے عدی کاریوں کے اکسانے پر اپنے نیتا کا بچاو کیا اور اس طرح سے یہ گھٹنا ہو گئی لیکن آپ خود سوچئے کیا واقعی میں ایسا سمبھو ہے کہ اس دیش کے عام لوگ ایک ایسے نیتا کو بچانے کے لیے ای ڈی پر ہی حملہ بول دیں جس نیتا پر بھرشتہ چار کے گمبھیر آروپ ہیں ایسی کونسی جنتا ہو سکتی ہے ہمارے دیش کی جو کسی بھرشت نیتا کو جو کی ان کا حصہ کھا رہا ہے اس کو بچانے کے لیے ای ڈی پر حملہ کر دیں ای ڈی کے مطابق پشم بنگال میں غریبوں کی مدد کے لیے جو راشن وطرن یوجنہ چلائی جا رہی تھی اس کا تیس پرسنٹ راشن غریبوں کو دینے کے بجائے ٹی ایم سی کے کچھ نیتاؤں نے بازار میں دکانوں پر بیچ دیا اور ایسا کر کے سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا گھوٹالہ کیا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ٹی ایم سی کے جس نیتا نے غریبوں کے حصے کا اناج بازار میں بیچ کر یہ گھوٹالہ کیا اتنا پیسہ کمائیا غریبوں کے حصے میں جو راشن آنا چاہیے تھا جو اناج آنا چاہیے تھا اسے دکانوں پر بیچ دیا اسی نیتا کو بچانے کے لیے انہی غریب لوگوں نے ای ڈی کی ٹیم پر حملہ کر دیا کیا آپ کے گلے یہ بات اترے گی کیونکہ ٹی ایم سی پارٹی ایسا ہی کہہ رہی ہے حالانکہ اگر آپ حملے کے وقت کی ان تصویروں کو دھیان سے آج دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس ہنسک گھیڑ میں شاید ہی کوئی وقتی ایسا ہوگا جسے ٹھیک سے یہ بھی پتا ہو کہ ای ڈی کیا ہے ای ڈی یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہے یہ ریڈ کس لیے ڈالی جا رہی ہے کیا آروپ ہیں اور یہ پورا سکیم کیا ہے سچائی تو یہ ہے کہ ای ڈی کی ریڈ کو ناکام کرنے کے لیے اس بھیڑ کو وہاں پر جان بوجھ کر اکھٹا کیا گیا تھا اور یہ بات خود ای ڈی کے عدکاریوں نے کہی ہے ای ڈی نے کہا ہے کہ یہ حملہ ایک سازش کے تحت ہوا کیونکہ ٹی ایم سی نیتا کو ڈر تھا کہ اگر ای ڈی کی ٹیم ان کے گھر تک پہنچ گئی تو ای ڈی کے ہاتھ کچھ ایسے ثبوت لگ جائیں گے جو اس گھوٹالے میں اس نیتا کی گرفتاری کا پکہ کارن بن سکتے ہیں پکہ کارن بن سکتے ہیں موسیقی آج صبح آلیگ بھگا 8.20 اسی سمائے ہم لوگ کا سندیشکالی تھانا میں ایک میل ملا دا ای ڈی اوفیشل سے وہ لوگ وہاں کچھ کچھ جگہ رید کے لئے چاہ رہا ہے اس کا ہم لوگ کا انجی میٹ کر دیا دا اسی سمائے جلدی جلدی ہم لوگ پولیس ٹیم اکٹا کر کر وہاں بے دیا دا ہم لوگ وہاں پاہنچنے کے مانا اتنا ایک ٹائم لگتا ہے ہم جوگریفی کے لئے بہت ڈیفگل ٹیرین ہے وہاں سے ہم لوگ پولیسنے کے سامائے وہاں بہت کچھ آ لوگ اکٹا آلڈڈی ہوا تھا crowd تھا تو ہم لوگ جلدی جلدی وہاں سے کتنا بھی گرنمنٹ اوفیشل وہاں تھا سب کو ہم لوگ سیفلی ریسکیو کیا اسی رستے سے آج صبح ایڈی کی ٹیم سی آئی ایس اف کے جوانوں کے ساتھ جب گئی سربیریہ یعنی کہ شندیش کھالی علاقے کے طرف ان کا ان کے گاری کو روکا گیا اور ان کے گاری پر پتربازی کی گئی یہاں سے ہی سربیریہ جایا جاتا ہے اور کچھ ہی سامنے جا کر ان کو روکا گیا تھا یہی ان کا دعویٰ ہے ایک ریڈ کرنے جا رہے تھے ریشن سکیم میں ایک نمول کے نیتا کے گھر پہ اور ایڈی کا دعویٰ ہے کہ یہاں وہاں پیر ہی ان کے سمرتکوں نے یعنی کہ اس نیتا کے سمرتکوں نے ان کو روکا اور ان پر پتربازی کی گاری کے اوپر اور ان کو بھی پیٹا جس سے انہیں چوٹ لگی ہمیں سوتروں سے یہ بھی پتا چلا کہ اس معاملے میں ایڈی اب ٹی ایم سی کے نیتا کے خلاف ارسٹ وارنٹ لانے کے لیے عدالت جا سکتا ہے اور ایڈی کی طرف سے عدالت میں یہ عرضی بھی دی جا سکتی ہے کہ اتر چوبیس پرگنا میں ٹی ایم سی نیتا کے گھر پر کیندری سرکشاہ بلوں کی تیناتی کی جائے تاکہ راشن گھوٹالے سے جڑے اس معاملے میں ثبوتوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو اس معاملے میں پشم منگال کے راجع پال ڈاکٹر سی وی آنند بوس نے راجع کے مکھے سچو کو ایک سمن جاری کر کے اس گھٹنا پر جواب مانگا ہے اور ایڈی کے گھائل افسروں سے اسپتال جا کر انہوں نے ملاقات بھی کی ہے جبکہ بی جے پی نے کیندری اگرہ منترالے کو چھٹھی لکھ کر اس معاملے کی این آئی اے سے جانچ کرانے کی مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ جن لوگوں نے ایڈی کی ٹیم پر حملہ کیا وہ لوگ وہی روہنگیا شرنار تھی ہیں جو گھسپیٹ کر کے سیما پار سے بھارت میں آئے ہیں اور جنہیں ٹی ایم سی کے نیتا شیخ شاہ جہاں جیسے نیتاؤں کا سنرکھشن ملا ہوا ہے حالانکہ ٹی ایم سی نے ان آروپوں کو غلط بتایا ہے دیکھیں ان سب کے اگنسٹ میں کمپلین ہے اور کرپشن کے چارجز ہے تو سوابک ہے ان کے اوپر تو ایڈی کا کاربائی ہوگا یہ کوائٹ آبییس ہے لیکن جس طریقے سے آج سندیس خالی میں شاہ جان شیخ کے وہاں پہ جس طریقے سے ایڈی کے افسر ایک اوپر پریس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ دکھاتا ہے کہ بنگال میں روہنگا مسلم جو ہے ان کو گھسکے بنگال کی پوری لائن آرڈر کو کیا کر چکے ہیں اور یہ جو ایڈی کے ساتھ ہو رہا ہے ایسی ایڈی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے یہ اپنا بنگالیوں کا فیوچر دکھا رہا ہے بنگالیوں کے ساتھ بھی ایسے آگے آنے ملے سمیہ میں ہونے والا ہے جو ہو رہا ہے روج کہیں نہ کہیں ترینومول کا کسی لیڈر کو بسٹرپ کرنے کے لیے حیراز کرنے کے لیے نیگیٹیو نیوز کرنے کے لیے بھاچپا کا انسٹرکشن پر یہ ایجنسی والوں اور سنٹرل فورسس وہاں پر جا رہا ہے اور علاقہ میں پروکیشن دے رہا ہے ایسا ایلیگیشن سامورہ پاس آ رہا ہے سندیسکالی میں بھی وہی ہوا ستر اون پارٹی کے گنڈوں نے دریندوں نے جو حملہ بولا ہے آج ایڈی کے اوفیساروں کے خلاف اس میں یہ جگجائر ہوتے ہیں کی بنگال میں کانون اور بیوستہ کی حال کتنا بورا ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ بنگال میں یہ سارے آدھی ہے آج جکمی ہوئے ہیں کل ایڈی والیہ کا ختم ہو جائے خون ہو جائے تو ہمیں مجھ جیسے لوگ کے لیے یہ آج سچ کی بات نہیں ہوگی اصلی بات یہ ہے پورا دیش میں پورا دیش ابھی پوری طرح تھک گیا یہ ایڈی سی بی آئی کا ڈراما دیکھتے دیکھتے یہ دلی دوارہ پریچالیت دلی دوارہ منیٹرڈ ان انجینیر جو انویسٹیگیشن کا نام میں جو تماسہ چل رہا ہے پورا دیش میں اپوزیشن کے خلق پورا دیش میں اپوزیشن کے خلق چل رہا ہے یہ دیکھتے دیکھتے پورا دیش کا آدمی تھک گیا دوسری طرح آپ دیکھئے جو باندھا یہاں پر یہ سب سٹاپ کو سوشال میڈیا میں پوسٹ کر رہا ہے اس کو پورا کیمیڈا کا سامنے پیسہ لیتے ہوئے دکھا گیا اس کا پورا فیمیلی میمبرز کا خلق کورپشن کا عروپ ہے لیکن ان کا کوئی تاچ نہیں کرتا ہے ان کا خلق کوئی کاروائی نہیں کرتا ہے لیڈر آب اپوزیشن شبیندو عدی کاری کیونکہ وہ بیجے پیسے بیلون کرتا ہے اب اس سمیت دیش میں ستھیتی ایسی ہو گئی ہے کہ ایڈی اگر کسی بھی ایسے راجے میں کوئی کاروائی کرنے کے لیے جاتی ہے جہاں کسی وپکشی دل کی سرکار ہے جیسے پسچم بنگال ہو گیا جیسے تمیل نادو ہو گیا جیسے کیرل ہو گیا کچھ دن پہلے راجستان تھا یا چھتیزگڑ تھا یا ابھی بیہار ہے جہاں پر وپکشی دلوں کی سرکار ہیں اب وپکشی دلوں کے نیتہ ایڈی کو گمبیرتہ سے لیتے ہی نہیں اور اب تمام وپکشی دل چاہے معاملہ کتنا بھی گمبیر ہو کیسا بھی معاملہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو تمام وپکشی دل یہ کہہ کر ایڈی کے سممند سے اور ریڈ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایڈی جو ہے وہ تو سرکار ایک کھلونے کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور ان معاملوں میں کوئی سچائی ہے نہیں یعنی یہ سارے وپکشی نیتہ اپنے آپ کو خود ہی کلین چٹ دے دیتے ہیں اور جیسے ہی ایڈی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایڈی جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے وہ راجنیتک روپ سے کام کر رہی ہے اور یہ ایک عجیب سا بہانہ ہو گیا ہے جسے ہر وپکشی نیتہ ہر وپکشی دل اسی بہانے کو ہر جگہ استعمال کر رہا ہے اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ گھوٹالے چلتے رہیں گے معاملے برشتہ چار کے بڑھتے رہیں گے اور ایڈی کوئی کارروائی کرنے ہی پائے گی کیونکہ ہر نیتہ یہی کہہ دے گا کیونکہ میں وپکش کا نیتہ ہوں اس لیے مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسی لیے دیکھئے آج اس حملے کے بیچ بحار میں ایڈی نے تیجسوی عادب کو زمین کے بدلے نوکری دینے کے ایک اور گھوٹالے میں دوسری بار پوچھتاچ کے لیے بلائے تھا لیکن تیجسوی عادب آج بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے یہی کہا کہ وہ سرکاری کارکروں میں بیست ہیں کارکروں میں اور اس کی وجہ سے وہ ایڈی کے سمبن پر پوچھتاچ کے لیے پیش نہیں ہوں گے اور ایسا کرنے والے وہ اکیلے نیتہ نہیں ہیں تمام وپکشی نیتہ اب یہی کر رہے ہیں ان سے پہلے اروند کیجریوال تین بار ہمند سورین سات بار لالو یادو ایک بار ممتہ بینر جی کے بھتیجے ابشیک بینر جی دو بار ایڈی کا سمبن جاری ہونے پر پوچھتاچ کے لیے نہیں گئے اور اس کا کارن یہ ہے کہ ایسے معاملوں میں سمبن کا اولنگن کرنے والے نیتاؤں کے خلاف ایڈی کاروائی کرنے کے لیے ایڈی کے پاس کوئی مضبوط قانونی وکلپ نہیں ہے ایڈی زیادہ سے زیادہ یا تو ان نیتاؤں کو ایک نیا سمبن جاری کر سکتا ہے یا سمبن کا پالن کرانے کے لیے ان نیتاؤں کے خلاف کوٹ میں جا سکتا ہے اور کوٹ میں بھی اس کا راستہ آسان نہیں ہے پچھلے سال ہی سپریم کوٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی نیتا یا ویکتی ایڈی کے سمبن کے باوجود پوچھتاچ کے لیے پیش نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایڈی اس نیتا یا ویکتی کو گرفتار کر سکتا ہے اور اس بات کا یہ سارے نیتا اب جم کر فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو بھی ایڈی انہیں گرفتار نہیں کر پائے گا بڑی بات یہ ہے کہ ایڈی جب پوچھتاچ کے لیے بلاتا ہے تو یہ پکشی نیتا ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوتے اور جب ایڈی کی ٹیم کاروائی کرنے کے لیے ریٹ ڈالنے کے لیے ان نیتاؤں کے ٹھکانوں پر جاتی ہے تو اسے حملہ کر کے گھائل کر کے وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے اور پھر یہ سارے وپکشی نیتا یہ کہتے ہیں کہ کیندر سرکار ایڈی کا درپیوگ کر رہی ہے جبکہ کڑوا سچ یہ ہے کہ یہ تمام وپکشی نیتا برشتہ چار کے معاملوں میں ایڈی سے بچنے کے لیے ایڈی کے خلاف کانون کے خلاف لوگ تندر کا درپیوگ کر رہے ہیں اور اپنی سرکاروں کا درپیوگ کر رہے ہیں دیکھئے جہاں جہاں یہ چنے ہوئے ہیں جہاں جہاں ان کی سرکاریں ہیں وہاں پولیس ان کے پاس ہے پرشاسن ان کے پاس ہے اور یہ اسی کا استعمال کر کے ہر بار ایڈی سے بچ جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ایڈی نے اروند کیجریوال کو سمن کیا تھا تو کیجریوال پنجاب کے ہوشارپور میں چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تو وپشنا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اب ہوشارپور اس لیے گئے پنجاب ہی کیوں گئے جبکہ پنجاب کے مکھے منتری وپشنا کے لیے آندر پردیش جاتے ہیں وشاکہ پٹنم جاتے ہیں وہ اس لیے گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پنجاب میں ان کی سرکار ہے پنجاب پولیس ان کے پاس ہے پرشاسن ان کے پاس ہے اور اگر ایڈی کوئی کارروائی کرنے کے لیے آ بھی گیا تو ان کی پرشاسن ان کا سرکار ان کی پولیس ایڈی کے لوگوں کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیں گی تو اب ایک ہی دیش میں کئی کئی دیش بن گئے ہیں ایک ہی دیش میں الگ الگ کانون بن گئے ہیں ایک ہی دیش میں الگ الگ سمیدھان کا پالن ہو رہا ہے اور اس بات کو آپ ہریانہ سے آئی ان تصفیروں سے اور بھی اچھی طرح سمجھ پائیں گے آج ہریانہ میں اوید خنن گھوٹالے سے جوڑے ایک ماملے میں ایڈی نے انڈیان نیشنل لوک دل پارٹی کے پورو ویدھائک دلواغ سنگھ کے ٹھکانوں پر ریڈ کی اور جب ریڈ ڈالی گئی تو ایڈی کو پانچ کروڑ روپے کیش ملا چار کلوگرام سونا ملا اور ویدیشوں میں بنے ہتھیار اور رائیفلز برا مند ہوئے یہ ہتھیار ہے پیسے آپ دیکھ لیجئے پانچ کروڑ روپے لیکن پھر بھی یہ وپکشی نیتا یہی کہتے ہیں کہ اس دیش میں ایڈی کا درپیوگ ہو رہا ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایڈی کا درپیوگ ہو رہا ہے تو ان صاحب کے پاس جو کہ ابھی ویدھائک بھی نہیں ہیں پورو ویدھائک ہیں اتنا پیسہ کیش کیسے ملا اتنا سونا کیسے ملا اور ان کے پاس یہ ہتھیار کیا کر رہے تھے یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے اب دیکھئے ان بندوقوں کے ساتھ تین سو کارتوس بھی ہیں اب ان پورو ویدھائک صاحب سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ تین سو کارتوس ان کے پاس کیا کر رہے تھے انہیں ان تین سو کارتوسوں کی کیا عوشکتہ تھی کیا کرنے والے تھے اس کارتوس کا ان بندوقوں کا تو بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں کوئی بھی وقتی جب راجنیتی میں آتا ہے ویدھائک بنتا ہے سانسد بنتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اچانک سے امیر بن جاتا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو غریبی کو مدہ بنا کر راجنیتی میں آئے تھے اپنے آپ کو غریب بتاتے تھے جو غریبوں کی راجنیتی آج بھی کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کی راجنیتی کرتے ہیں ہم پچھڑوں کی راجنیتی کرتے ہیں غریب تو غریب رہ جاتا ہے پچھڑے بھی پچھڑے ہی رہ جاتے ہیں لیکن ان نیتاؤں کی لوٹری لگ جاتی ہے اور جیسے ہی یہ ویدھائک بنتے ہیں جیسے ہی یہ سانسد بنتے ہیں یا نیتا بن جاتے ہیں اب آپ دیکھئے ان کے گھر پر کیسے کروڑوں روپیہ ایسے آپ کو بکھرا ہوا ملے گا ہتھیار آ جاتے ہیں کارتوس آ جاتے ہیں سونا چاندی آ جاتا ہے سمپتی آ جاتی ہے کہاں سے آتی ہے آج آج ہم آپ کو ایک بتانا چاہتے ہیں آپ تمام ایسے نیتاؤں کا اپنے مند سے بھی آڈٹ کر کے دیکھئے گا آپ کے دیش میں الگ الگ راجیوں میں ایسے کتنے نیتا ہیں جو آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے بلکل غریب ہوا کرتے تھے ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے ایک سائیکل تک ان کے پاس نہیں تھی اور پھر وہ غریبوں کی بھلائی کا نام لے کر راجنیتی میں آگئے انہوں نے جو اپنی پارٹیاں بنائیں وہ بھی سماجباد کے نام پر بنائیں غریبوں کے نام پر بنائیں پچھڑے ورگوں کے نام پر بنائیں دلیتوں کے نام پر بنائیں اور آج ان تمام نیتاؤں کے پاس دس سے آپ سوچ لیے یہ پوری جو کہانی ہے یہ بیس سے پچیس سال کی ہوگی اور آج ان تمام نیتاؤں کے پاس ان کی سمپتی دیکھ لیجئے جن گاڑیوں میں چلتے ہیں وہ دیکھ لیجئے ان کے بڑے بڑے بنگلے دیکھ لیجئے ان کے بینک بیلنس دیکھ لیجئے اور کتنی سمپتی ان کے پاس ہے وہ بھی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں سے آئی ایک ودائیک کی تنخواہ تو کچھ نہیں ہے ایک سانسد کی تنخواہ بھی کچھ نہیں ہے اور نیتا بننے کے بعد بھی آپ کو تنخواہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی کسی ایک سرکاری افسر کو ملتی ہے کیا کوئی سرکاری افسر جو ایمانداری سے کام کرتا ہے اتنا پیسہ بنا سکتا ہے اب آپ خود سوچیے